اسلام علیکم کیسی ہے جناب میری پیاری سیوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں کی بارشیں کر دے جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وہ کبھی کسی کو اکیلہ نہیں چھوڑتا اور جب دروشری پڑھا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت آپ کو تھام لیتی ہے پھر کام آپ کا کوئی سا بھی ہو چاہے دین کا ہو دنیا کا ہو آخرت کا ہو آپ کے سب کام جو ہیں وہ رب تعالیٰ بنا دیتا ہے بس ہمیں کیا کرنے بے لوس ہو کے دروشری پڑھنے اور رب تعالیٰ کا کرم جو ہے وہ خود بخود ہوتا ہی چلا جاتا ہے ایک زسٹر جو انہوں نے اپنے دروشری کا میریکل شیئر کیا ہے وہ کہتی ہے کہ جب بے لوس دروشری پڑھا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کا کرم خود بخود ہو جاتا ہے کہتی ہیں کہ دروشریف کا ذکر بس میں پڑتی تھی اور بہت زیادہ کسرت سے پڑتی تھی اور سارا دن چلتے پھرتے پڑتی رہتی تھی کاؤنٹ نہیں کرتی تھی لیکن کہتی ہیں اس کے باوجود بھی میرا ہر ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہوا اور میرے آرام سے جو ہے وہ کام بنتے تھے اور آسانیہ پیدا ہوتی تھی کہتی ہیں کہ مجھے گھر بنوانا تھا اور پیسے بہت کم تھے کہتی ہیں لیکن پھر ایسا ہوا کہ دروشریف پڑھنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا شروع کر دی اور کیا تھا کہ پیسے اتنے کم تھے کہتی ہیں کہ جب گھر بنوانے کے لیے ڈیفرنڈ لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو کوئی بھی جو ہے وہ کانٹریکٹ لینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ بجٹ اتنا نہیں تھا پیسے بہت تھوڑے تھے یہ پھر رب تعالیٰ نے کرم کیا اور فائنلی ایک کانٹریکٹر مل گیا جس نے اتنے کم پیسوں میں بنا کے دینے کا وعدہ کیا کہتی ہیں کہ اتنا زبردست گھر اینڈ میں جو ہے وہ بن کے تیار ہوا کہ جتنے پیسے جو تھے وہ میرے پاس تھے اس سے بھی کم پیسے لگے اور جو گھر بنا ہو اتنا زبردست تھا کہ کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنے کم پیسوں میں جو ہے وہ کسی نے گھر بنا کے بھی دیا اور اتنا زبردست سا بنا کے دیا کہتی ہیں یہ سب برکت جو ہے یہ دروشریف کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے ریسورسز کے اندر ہی اتنا زبردست چیز جو ہے وہ مجھے بنا کر دے دی ایک اور سسٹر جو ہے انہوں نے اتنا میریکل شیئر کیا ہے کہتی ہیں کہ گھر بنانا تھا اور گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ بجٹ نہیں تھا کہتی ہیں جتنے پیسے پاس تھے اس میں جو ہے وہ فانیٹ جب ٹھوننا شروع کیا تو ایک جگہ جو ہے وہ زمین ملی اور اس کے اوپر جب گھر بنانے کا سوچا تو گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے کہتی لیکن پھر سوچا کہ جتنے پیسے ہیں اس میں اگر ایک یا دو کمرے بھی بنتے ہیں تو جتنا چھوٹا بڑا جتنا منج کر سکتے اتنا گھر بنا لیں گے کہتی ہیں جب گھر بنانا شروع کیا تو کہاں تو رسورسز نہیں تھے اور کرتے کرتے ایسا ہوا کہ کہاں گھر جو ہے وہ نیچے بھی بنا اور بہت کھلا اور اچھا بڑا اور ڈبل سٹوری گھر بن گیا اور کہتی ہیں جب گھر بن کے کمپلیٹ ہوا تو ایسا تھا کہ ان کے خود کے لیے بھی بہت اچھا شاندار گھر موجود تھا اور کہتی ہیں کہ پورا ایک ایک ایکسٹرا پورشن بھی ہم بنا چکے تھے جو کہ پھر رنٹ آؤٹ کیا اور اس سے جو ہے وہ گھر کا بجٹ بہت زبردست طریقے سے چلنے لگا کہتی ہیں بیچ میں ایسا ہوا کہ کچھ پیسوں کی کمی بیشی ہوئی اور کہاں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اتنا بڑا پروجیکٹ ہو گیا کہتی ہیں کہ لوگوں نے خود آ کے آفر کی کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اور گھر کے اندر جو ہے نا یہ اور اچھے کام کرا لیں کہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ سارا کرزہ بھی جو تھا بائی در ٹائم کے گھر کمپلیٹ ہوا تو ریسورسز موجود تھے جس سے کہ لوگ کا کرزہ بھی اتر گیا کہتی ہیں اس سارے ٹائم میں صرف ایک دروشریف تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلسل یہ تسلی تھی کہ انشاءاللہ اللہ تعالی بیسٹ کرے گا اور گھر بھی کمپلیٹ ہوا اور سب کا سب کرزہ بھی اتر گیا کہتی ہیں جب سٹارٹ کیا تھا تو رب تعالی سے اپنے ریسورسز کے مطابق مانگ رہے تھے کہ یہ کام کمپلیٹ ہو جائے لیکن اللہ تعالی نے ہماری دعاوں کو ایسے قبول کیا کہ جب اللہ نے عطا کیا تو نیٹ ریزلٹ وہ تھا کہ جو اللہ تعالی ہمیں دے سکتا تھا اللہ تعالی نے ہماری دعاوں کو قبول کیا اور جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا دروشریف ایک ایسی عبادت ہے جو آپ جتنا از کسرت سے ذکر کرتے ہیں تو آپ مانگتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق اور رب تعالی جو ہے وہ آپ کو نوازتا ہے اپنے کرم کے مطابق تو دروشریف پڑھتے چلے جائیں اور اس میں افس ان بٹس اور لیمٹنگ تھوٹس نہ رکھیں جو آپ کو رب تعالی سے چاہیے وہ مانگیں اور انشاءاللہ جو بیسٹ آف دہ بیسٹ ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ دروشریف پڑھتے چلے جائیں اور رب تعالی پہ بھرپور یقین رکھیں انشاءاللہ آپ کی مشکلات جائیں وہ خوشیوں سے کامیابیوں سے آسانیوں سے اور رہتوں سے بھرپور ہو جائیں گی بس دروشریف کا ذکر بلکل نہ چھوڑیں دروشریف کسی بھی حالت میں پڑھا جائیں دروشریف وہ عبادت ہے جو کہ ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے اور دروشریف ہماری خوشیوں کو ہم تک ہیچ کے لانے والا ہے اور دروشریف جو وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا کسی بھی حالت میں ہو وہ آپ کو تھام لیتا ہے آپ میں سے کسی کو بھی اگر اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا پہ مجھے کانٹاک کر سکتے ہیں انسٹا کی آئی ڈی سکرین پہ اللہ حافظ